ایک یہودی سادش یوں کہ میری باق شروع ہوئی تھی یہود سے یوریدون کفائل کون؟ یہودی یوریدون اللہ یتفعون اللہ بے افواہم یوریدون ان یتفعون اللہ بے افواہم اس وقت وہ ناکام ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد خلافت کے دوران ایک یہودی عبداللہ ابن سبا یمن سے چلتا ہے اسلام کا عبادہ اپنے اوپر ڈالتا ہے مسلمان بن کر آتا ہے لیشہ دوانی اور سادش خلافت تو حق بنو حاشم کا ہے یہ بنو میا کیسے خلیفہ ہو گئے اور وہ ویسپرنگ کمپین کوفے میں سارا پروپیگنڈا حضرت عثمان کے خلاف یا عمروی العاص کے خلاف اور حضرت معاویہ کے خلاف وہ شام میں بیٹھ رہے ہیں وہ بزر میں بیٹھ رہے ہیں حضرت عثمان مدینے میں ہیں نہ وسائل ہیں نہ ذرائع ہیں نہ کمیونیکیشن چینلز ہیں نہ ٹی وی ہے نہ ریڈیو ہے نہ اخبارات ہے نہ ٹیلی فون ہے نہ ٹیلی کچھ نہیں لمبی لمبی داڑیاں رکھ کر لوگ آگئے ہیں وہاں تو یہ ہو رہا ہے وہاں تو یہ ہو رہا ہے وہاں تو یہ ہو رہا ہے ایک طوفان برپا کر دیا الفتنت القبرہ حضرت عثمان شہید مظلوم پیاسے رکھے گئے خلیفہ وقت شہید کر دئیے گئے الفتنت القبرہ اور اب جو بات شروع ہوئی ہے آپس کی خانہ جنگی کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا اہد خلافت اس میں کوئی الزام حضرت علی پر نہیں ہے معاذ اللہ سبح معاذ اللہ ایک واقعہ ہے واقعہ کسی نبی کے حیات میں بھی پیش آ سکتا ہے کسی اور کے ذریعے سے غلط واقعہ لیکن ہوا کیا ایک لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں سے ختم ہو گئے خانہ جنگی انٹرنل سابوٹاج حضرت علی بھی شہید خلافت راشدہ ختم زوال کا آغاز شروع ہو گیا ایک نکتہ عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہے مسلمانوں کا عروج پھر بھی جاری رہا وہ عروج بن امیہ کا وہ عروج بن ابباس کا وہ عروج ہسپانیہ کا وہ عروج ہندوستان کا وہ تو چل رہا ہے اسلام کا زوال شروع ہو گیا خلافت راشدہ کے خاتمے کے ساتھ خضور کی حدیث اسلام کمزور تھا اجنبی تھا غریب تھا کوئی اس کا جاننے والا نہیں پہچاننے والا نہیں پرسان حال نہیں تھا لیکن اب اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا ہے اب سبی تھاڑے کے سب دوست ہیں طاقتور کے تو سبی جو ہیں ساتھی ہیں لہذا اب سب ساتھ دے رہے ہیں لیکن تم دیکھنا اسلام بہت جلد پھر غریب ہو جائے گا بدعا لسلام غریبا وسیعودو کما بدعا تیل مدارے پر جب سین آتا ہے وہ ہے مستقبل قریب قریب اسلام پھر غریب ہو جائے اس کے بعد سے اب تک کی تاریخ اگر میں بیان کروں تو تو پھر صبح ہو جائے گی حضور نے فرمایا اوٹی تو جوامع القلم مجھے اللہ تعالی نے نہایت جامع قلمات عطا کیے ہیں ایک حدیث کے حوالے سے اب تک کی تاریخ چودہ برس سے چند سال کم کی تاریخ ایک حدیث میں مستد احمد بن حنبل کی روایت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ راوی غالباً یہ کتاب کا یہاں تقسیم ہوا ہوگا اس میں یہ حدیث کے ٹیکس موجود ہیں میں اگر لفظاً معاملہ لے کر چلوں گا تو معاملہ مشکل ہو جائے گا ترجمہ بھی مطن بھی یہ چار ورقہ ہے جنہیں نہیں ملا وہ جاتے ہوئے لیتے جائیں ضرور حدیث کا لبے لباب چاہے حضور نے اپنے دور سے لے کر قیامت تک پانچ ادوار گنوائے ہیں تاریخ کے پہلا دور دور نبوت دور سعادت دوسرا دور خلافت علام منحاج نبوت نبوت کے نقص قدم پر نبوت کے طریق پر خلافت یا مطلب خلافت راشدہ میں وہ نظام جو کا تو قائم رہا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا تیسرے دور کو کہا آپ نے ظالم ملوکیت بادشاہت بادشاہت کا ایک اعتبار سے تو آغاز حضرت معاویہ سے بھی ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ کسر العرب کہا گیا انہیں عرب کے کسرہ لیکن معاوی اللہ یہ ظالم کے لفظ کا اطلاق ان پر نہیں ہوگا ان کے بیس سالہ دور خلافت میں نہ کوئی خانہ جنگی نہ کسی کو قتل کیا گیا نہ کسی کے پر زیادتی کی گئی پور امن تھا اگر تھے خلافت راشدہ میں اہل سنت بھی اسے شمال نہیں کرتے اپنی ذات میں تو راشد تھے کہ نہیں خلیفہ تھے اپنے وہ صحابی تھے کہ نہیں اور صحابہ علاقہ ہم الراشدون لیکن خلافت راشدہ خیر اہل تشیعہ کی جو رائے ہیں وہ تو خیر علیدہ ہے اہل سنت جو ہے وہ بھی خلافت راشدہ میں شمال نہیں کرتے ابو بکر عمر عثمان علی اور آگے چھ مہینے حضرت حسن کے بھی بعض ادرات شامل کرتے ہیں تو ایک حدیث کے مطابق تیس سال کی مدت مکمل ہو جاتی ہے ملوکیت اصولی اعتبار سے حضرت معاویہ کے دور میں شروع ہوئی لیکن ظالم ملوکیت یزید کے دور سے شروع ہوئی